ایک بچے نے سمندر میں اپنا جوتا کھو دیا تو بلکتے ہوئے بچے نے سمندر کے ساحل پر لکھ دیا کہ یہ سمندر چور ہے اور کچھ فاصلے پر ایک شکاری نے سمندر میں جال پھینکا اور بہت سی مچھلیوں کا شکار دیا تو خوشی کے عالم میں اس نے ساحل پر لکھ دیا کہ سخاوت کے لیے اسی سمندر کی مثال دی جاتی ہے اے بہر سخاوت سخاوت تم سے اور تم سخاوت سے ہو نوجوان گوتا خور نے سمندر میں گوتا لگایا اور وہ اس کا آخری گوتا ثابت ہوا کنارے پر بیٹھی غمددہ مانے ریت پر ٹپکتے ہوئے آنسووں کے ساتھ لکھ دیا کہ یہ سمندر قاتل ہے ایک بڑے شخص کو سمندر نے قیمتی موتی کا توفہ دیا تو اس نے فرط جذبات میں آ کر ساحل سمندر پر لکھ دیا کہ یہ سمندر قریم اور سخی ہے پھر ایک بہت بڑی لہر آئی اور اس نے سب کا لکھا ہوا مٹا دیا لوگوں کی باتوں پر سرمت دھرو ہر شخص وہ کہتا ہے جہاں سے وہ دیکھتا ہے ہر ایک کا اپنا نکتہ نظر ہوتا ہے نکتہ نظر مختلف ہونے سے مخالفت مول نہیں لینی چاہیے بلکہ خطاؤں اور غلطیوں کو مٹا دو تاکہ دوستی اور بھائی چارگی چلتی رہے کبھی کسی کی خطا کی وجہ سے دوستی اور بھائی چارگی مت مٹاؤ جب تمہارے ساتھ برا سلوک کیا جائے جواب میں اس سے بتر کا مت سوچو بلکہ نیکی کی نیت کر لو کیونکہ قرآن میں رب العزت کا فرمان ہے بھلائی اور برائی کبھی برابر نہیں ہو سکتی اور برائی کو اچھے طریقے سے دور کر دو